السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ آیا ہوں محمود آباد کی طرف اور میں یعنی کہ یہاں کا نالے کی پوزیشن نہیں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا بس یہاں سے گزر ہوا تو میں نے سوچا چلو یہ بتا دیتا ہوں آپ کو اور میں ویسے بھی جو ہے نا آپ کو قیوم آباد نالے کی پوزیشن دکھانے جا رہا تھا کہ قیوم آباد نالے کی پوزیشن جو ہے نا وہ کتنا یعنی کہ کام ہوا ہے اور کتنا رہ گیا ہے کہاں تک جو ہے نا کام مکمل ہوا ہے اور کس طرح کا نالا جانا وہاں پہ بنایا جا رہا ہے بیسے تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا ہوں ہی میری وہاں کی اور آج میں جانا وہاں کی آپ کو پوزیشن بتانے جا رہا ہوں کہ وہاں پہ جو کام ہوا ہے وہ کتنا مکمل ہوا ہے اور دیواریں کتنی کھڑی کی گئی ہیں بڑی اور نالا کتنا چوڑا کیا گیا ہے اور دوسری جگہ پہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کا علاقہ آدم بستی سے آگے والا کہ وہ کتنا مکمل ہوا ہے یعنی کہ وہ اس پہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا اس پہ کام ہوا تو نہیں رہا تھا خالی سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ کی طرف ہی کام ہو رہا تھا تو یہ دیکھے یہاں تک پہنچ گئے یہ لوگ سفائی کر کر کے نالا دیکھو کتنا ساف ہو گیا اور کلیر یہ نہیں کہ پانی کلیر ہو گیا ہے اس میں سے جو گند ہے وہ نکل نکال دیا ہے اور یہ دیکھو کتنا ساف یعنی کہ پانی اب گزرنا شروع ہو گیا ہے پہلے پانی رک جاتا تھا اب پانی چلنا شروع ہو چکا ہے پانی 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 پان یہاں پر نالوں کی تین لائنیں چل رہی ہیں ایک دو اور تین نالوں کی صفائی کا کام تو ہو چکا ہے پانی گزر رہا ہے کافی سپیڈ سے یہاں پر میں اس دوسرے رستے سے اس لیے نہیں جا رہا وہ ذرا لمبا پڑ جائے گا تو اس رستے سے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے کہ یہاں کی جو صورت احال ہے وہ بھی پتہ چل جائے اور آگے جو قیم آباد کا نالا ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے قیم آباد یعنی کہ اس کو ویسے دیفنس ویو کا نالا کہتے ہیں اکرہ یونیورسٹی اور دیفنس ویو کا بیک سائیڈ پر پڑتا ہے وہ تو اکرہ اس کی دیفنس ویو کا نالا ہی کہتے ہیں تو ہم لوگ اس کا ویسے قیم آباد کا نالا بھی کہہ سکتے ہیں یہ میں یہاں سے شوٹ کٹ جا رہا ہوں آزم بستی سے آزم بستی کی طرف يعني دیفنس ویو کا بھی کہہ سب کٹ اب 경찰 رہ پڑا امین دیفنس named لوگوں نے اپنے اپنے دھروں کو لگا دیا ہے یہ دیکھیں لوگ کے دروازے یہ لوگ کے دروازے لگا دیے لوگوں نے دیوارے کھڑی کر لیے پتھروں سے اصل میں میں آپ کو نالے کی پوزیشن دکھانے جا رہا ہوں جو نالا بن رہا ہے نا اس کی تو ہاتھ کے ہاتھ جو نا آپ یہ بھی دے سکتے ہیں اس کو لیکن یہ کہ میں نالے کا روڈ تو کافی حد تک ساف ہے بہت چوڑا روڈ ہوا وای آر موسیقی 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 ہمیں 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 اصل پوزیشن اب آنے والی ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھانی ہے یہ آگیا آزم بستی والا ایک نمبر والا نالا تو یہ سارے مکانات جو نا اب تک جو نا لوگ دیواریں کھڑی کر رہے ہیں اب ہی تک دیکھیں اب جیسے جیسے ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے یہ دیواریں کھڑی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سیمٹ کی ساری لوئے کے دروازل وغیرہ لگا دیئے ہر چیز ہو گئی کلیر کر دیا کچھ رہ گئی ہیں کچھ دیواریں کلیر کر کے جو نا انہوں نے بند کرنا ہے کچھ نے بند کر دیا ہے دروازل یہ دیکھیں یہ بھی دیواریں لگا کے بند کر دیا ہے اچھا آگے جو نا مین جو چیز میں نے آپ کو دکھانی ہے نا اس کے لیے تو تھوڑا سا اور ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا آپ کو بس میں پہنچنے والا ہوں یہ میں اس پٹی کے بعد جانا پہنچ جاؤں ہوا انشاءاللہ یہ آگیا ہے ایک نمبر کا نالا تمہارا ہے چکے اب میں نے یہ آپ کو دکھانا تھا کہ یہاں پر جو نا یہ تو سامنے پٹی میں بھی جگہ نہیں تھی ایک اس پیدر پہ بھی جگہ نہیں تھی گاڑی گزرنے کی تو اب گاڑی گزرنے کی بھی جگہ ہے اور آگے جو نا یہ نالا چھوڑا ہو گیا یہاں پہ آ کے اب میں یہاں سے جانا یہ سامنے والی پٹی سے نہیں جا سکتا ادھر سے بھی نہیں جا سکتا میں پیچھے سے جو ہو کے جاتا ہوں میں آپ کو نالے کی پوزیشن دکھاتا ہوں جو کام ہوا ہے اس کی پوزیشن اب جو مین ویڈیو آپ کو دکھانی ہے نا وہ اب اسٹارٹ ہوگی اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہاں سے کام کا آغاز ہو چکا ہے میں یہاں سے سمجھ لو آپ نے ویڈیو یہاں سے بھی اگر اسٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے نا تو یہاں سے کام کا آغاز ہو چکا ہے کہاں تک ہو چکی ہے یہاں تک اب اس سفائی ہونی باقی ہے گاڑی نکال رہی ہے سمان اور گاڑی ہے ڈمپر میں ڈال کے جو نا وہ کچھرے کو لے جاتی ہے اب میں آگے چل کے دکھاتا ہوں ہو سکتا ہے موٹسگیل جانے کی جگہ نہ ہو تھوڑی بہت تو گزرنے کی جگہ ہو لیکن اب جو نا یہ ہے آپ آپ کے لیے اصل انفرمیشن تو اب یہ آئیے یہ ہے نالے کی پوزیشن یہاں تک جو نا کمپلیٹ ہو چکا ہے دیوار یہاں تک بن چکی ہے اور پانی وہاں کا پانی جو نا یہاں پر ٹرانسفر ہو گیا ہے دیکھیں اور میرے ساتھ سے روکا بھی گیا ہے کچھ اگر آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ یہ ساری دیوار آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری نالے کی پوزیشن بلکل جانے کمپلیٹ کا قریب ہے یہاں پر پانی کو جو نا آگے بن لگا کر روکا گیا ہے اور اس کے آگے جو نا کام کر رہے ہیں لوگ میں دکھاتا ہوں آپ کو کام کر رہے ہیں دیکھیں دیوار دیوار کے لیے جو نا انہوں نے وہ بیس بنا رہے ہیں دیوار کھڑی کرنے کے لیے دیکھیں نیچے کتنا سریعہ کتنا سریعہ لگا رہے ہیں کتنا سریعہ لگا رہے ہیں دیکھیں یہ سمجھ لوگ بیٹ بھی شایا جا رہا ہے اور پھر سامنے دیوار بھی لگائی جا رہی ہے دیکھیں کہاں تک مکمل ہو گیا اور کس پوزیشن پہ نالا بنے گا سامنے بھی دیوار لگے گی یہ نہیں کہ صرف اسی جگہ پہ جو نا دیوار لگے گی اور سامنے والے حصے پہ دیوار ہو نا وہاں پہ بھی جو نا یہ سارا مکمل ہوا ہے ابھی سفائی کا کام باقی ہے وہاں پر سامنے والے پہ سامنے والے پہ سفائی کا کام باقی ہے کتنا سب کو زبردست قسم کی دیوار کھڑی کر کے اس کو پھر رنگ بھی مار دیا گیا ہے اور نیچے جو نا بیس بچھا دیا گیا ہے اب اس کا کریں گے کیا اس کے بارے میں تو خیر پتا نہیں ہے کہ یہ جو الگ پوٹشن بنایا گیا ہے یہ بارا یہ کس لیے بنایا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ساف پانی کی لینے بچھائی جائیں اور باقی اس نالے کو ساف کر کے اس کو سیوریج کے لیے رکھا جائے اور اس والے کو یہاں والے کو ساف پانی کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے آگے رستہ نہیں ہے جانے کا دوستو آگے بلکل رستہ نہیں ہے جانے کا تو جس کے لیے میں مہدرہ چاہتا ہوں یہ آپ کو آج کی میں پوزیشن دیکھانی تھی اب میں کیا کروں آگے رستہ ہی نہیں ہے بند کیا ہوئے دیکھیں بس جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے سامجھ لو یہ کام ہو رہا ہے آج اتوار ہے ہانا کہ دیکھیں اتوار سنڈے اور میں ذرا موبائل سے آپ کو تاریخ بھی بتا دیتا ہوں گیارہ چار دوزار اکیس سنڈے یہ تاریخ ہے آج کی اتوار والے دن بھی کام ہو رہا ہے تو یہاں تک پوزیشن تھی میں نے آپ کو دکھا تھی آگے آگے جا نہیں سکتی بائک تو جس کے لیے معذرت چلیں میں آگے کی طرف سے اگر گھوم کے آؤں وہ جہاں پھر ٹرک جا رہا ہے وہاں سے اگر گھوم کے جاؤں تو شاید رستہ مل جائے لیکن لنبا پڑ جائے گا میں نے آپ کو پوزیشن دکھانی تھی آج کے کام کی تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ محمود آباد قیم آباد اور ڈیفینس ویو اکرہ یونیورسٹی یہاں کے نالے کی پوزیشن جو نا آپ نے دیکھ لی تو امید ہے کہ ویڈیو پر اچھی لگی ہوگی آپ کو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ